اگر تسی کسی ناکام آدمی کو بیٹھو ایک ایسا آدمی جنہیں زندگی دے ویچ کوئی خاطرخواہ کامیابیاں نہیں حاصل کیتی ہیں تو انہوں دی گفتگودہ محور اور مرکز صرف وہ عوامل ہندے نے جنہ دے ویچ تو وہ زندگی دے ویچ کامیاب نہیں ہو سکے ایک لونگ لسٹ آف نیمز ہوئے گی لوگاں دی جنہ دے ویچ تو وہ سمجھ دینے کہ اے دی ویچ تو میں فیل ہوئے ہیں لیکن ادھے براکس اگر تسی کسی کسی ایک کامیاب انسان کو بیٹھو ادھے کو بھی ایک لمبی لسٹ ہوئے گی کہ جیدی وجہ تو انہوں کوئی سیٹن کام نہیں سی کرنا چاہیے گا لیکن ایک کریزی وجہ ہوئے گی جیدی وجہ تو وہ کوئی کام کرنا چوندہ ہوئے گا اور اس کام نوکر گجرے گا ایسی ہی ایک سٹوری میں تھوڑنا چھیل کرنے جا رہے ہیں جیڑی بہت ہی ایڈوینچرس بہت ہی موٹیویشنل ہے تسی ہی انہوں ڈیفنیٹلی انجوائے کروں گے پلیس ٹک راؤنڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل میں محمود زفر تیجہ اور تسی دیکھ رہے ہیں لیپ آف فید اسی ساری کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین دے لوگ ڈاؤن دے شکار ہیں اور اس حالات دے بچ کسی بندے نو کچھ سمجھ نہیں ہون دی کے کی کرے بڑے ریسرچ تو باد بڑے غور خوص تو باد میں ایک سٹوری لب دی ہے جیڑی ساڈی اس کرنٹ سیچویشن دے بچ فٹ بیٹھ دیا کہ آپ نے اپنے موٹیویٹ کینا رکھنا ایک کہانی ایک ہنگیرین آرمی آفیسر دی جیدہ نام ہے کیریلی ٹکارٹس کیریلی سینٹرل یورپ دے ایک ملک ہنگری دے بچ پیدا ہویا انیس سو دس دے بچ آرمی دے بچ انہوں نے شمولیہ تر تیار کی تھی ریپیڈ فائر پسٹل شوٹنگ نو ایزا سپورٹ سو کھیل دا سی اور ہنگری دے بچ ہونڈالیاں تقریبا ساریاں نیشنل چیمپنشپس انہوں نے جیتیاں ہویاں سی او دا زندگی دا ایم اور خواب اے سی گا کہ نائنٹین تھرٹی سکس دے بچ جوڈے اولمپکس ہونے نے اونا دے بچ ہنگری نو ریپیزنٹ کرے اور گورڈ میڈال جیتے ہو سپورٹس دے بچ جیتہوں نے اولمپکس دے دن کریب آیا جیتہوں نے نومینیشن شروع ہویاں ادھو انہوں نے پتہ لگیا کہ نائنٹین تھرٹی سکس دے بچ ہنہیں لیا سکتا کیونکہ وہ ہنگری آرمی دے بچ ایزا نون کمیشنڈ آفیسر کام کرتا چی گا اس وقت تک ہنگری دے بچ رول چی گا کہ اگر آرمی دے بچوں کو بندہ جائے گا وہ کمیشنڈ آفیسر ہونا چاہی دا ہے اس کار کے وہ بچارہ نائنٹین تھرٹی سکس دے بچ حصہ نہیں لیا سکیا لیکن اس بندے نے اس سے ہمت نہیں ہاری انہیں فوکس شروع کرتا اپنا نائنٹین فورٹی دے بچ اس امید دے تحت کہ شاید اس تک رول چینج ہو جائے اللہ دی کرنی ہی ایسی ہوئی کہ نائنٹین تھرٹی سکس دے بچ رول چینج ہو گئے اور علاو کر دیتا گیا کہ آرمی دا کوئی بندہ پامیو کمیشنڈ آفیسر ہے پامیو نون کمیشنڈ آفیسر ہے وہ علمپک دے بے جا سکتا ہے ہون تو سی ہرڈلز دیکھ دے رہو کہ انہیں اپنے خواب دے حصول واسطے جدو ہی کوشش کیتی ہو تو راہ دے بے چک روکا وٹائی ہون اگر مثال دے تار تے کوئی بھی آم بندہ میرے رگا تو اڈرگا کوئی خواب دیکھے کسے کام دے حصول واسطے کوئی کوشش چھرے تو پہلی دفعہ یہ دے گے کوئی حرڈل آجوے تو سوچ دے کہ او مائی گوڈ یار اللہ ہی نہیں چاہدہ کہ میں کام کریں لیکن وہ ایدہ نہیں سوچیا وہ نے کہا ٹھیک ہے ہون نہیں ہے گا اپنی پریکٹس جانی رکھو نیشنل چیمپئنسپس کھیل دے رہو اور ہو سکتا ہے کہ انہیں سو چالی دو علمپک دے بے چھے ہونے اوہ تک رول سے چینج ہو جا تو ہی رول چینج ہوگے وہ ایزا سپورٹس مین اپنی پریکٹس کردہ رہا اور ایم اونے راکھ لیا کہ انہیں سو چالی دو علمپک دے بے چھو جاکے گول میڈل حاصل کرنایا اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ نائنٹین تھائٹی ایٹ دے بچ ایک آرمی دی تریننگ دے دوران او دے سجے ہاتھ دے بچیڈا کے او دا مین ہاتھ سیگا جیدن اللہ ہو شوٹنگ کردہ سیگا او دے چے ایک فالٹی گرنیٹ پھٹ گیا او دا ہاتھ سی جیڈا جانداریا ختم اس مقام دے ہوتے کیرولی دے کوڑ ہر ریزن سیگی کہ سب کچھ ٹاکے بہجندہ اور کو اس دا رہندہ راب بنو کہ ہائے ہائے میں کس دا کی بگاڑیا سی میں تایک چھوٹا جا خواب دیکھیا سیگا کہ گولڈ میڈل لینے اللہ ہے اللہ نوہوہی نیسی پساند ہار او سولیڈ ریزن ہوتے کو موجود سیگی کہ اپنا سیر پھڑکے بہجندہ روندہ رہندہ کوشدہ رہندہ بڑھا ہوکے بچیاں نے اپنی فیلیر نیے کہانیاں سنواندہ اور جسٹیفائی کرن دی کوشش کردہ کہ یار میں کرنا چوندہ سیگا میرے گٹس سیگے سکیلز سیگیاں موٹیویشن سیگی لیکن ہر او عوامل جیڑے میرے راستے چاہے اور میری اگینس انہوں نے کام کیتا لیکن انہوں نے اے نہیں کیتا انہوں نے کہا جیڑی سیچ چلی گئی چلی گئی انہوں نے ہے گا کیا میرے کام انہوں نے کہا میرے کو ہے گا لیفٹ ہینڈ تقریباً ایک مہینہ ہاؤسپیٹل دے بھی جو دہ علاج چلیا جیڑوں علاج دہ ختم ہویا اور باہر آیا تو انہیں آکے لیفٹ ہینڈ دے نال پنی پسٹل شیوٹنگ شروع کرتی لیفٹ ہینڈ دہ او ہات سیگا جید دے نال پنی نام بھی نہیں سی لے سکتا تو انہیں نب کھبی ہاتھ نہ پریکٹس شروع کرتی اس نے لگن دیتا کیوں کہ ایک ایمپریشن ڈیولپ ہو گیا سی کا ہر پاس ہے کہ کیارلی سنس ای ودار ایمپریشن ڈیولپ ہو گیا سر سر بہت سار بیتی میں حقیل نیشنل چیمپنشپ پین ایمپریشن ہی پیارتی شیف گیا جس میں انسیل ایمپریشن چلی جائع ایمپریشن پر آن لمجھ گیا پوری اس کمیونٹی دیوئی ہے کہ کیارلی خیانی دیوئی تک ہیا ختم ہو گیا شبک چپ چپیتے اپنے پریکٹس کردہ رہا 1939 دے بھی جڑی نیشنل چیمپنشپس ہوئیاں ہنگری دے بھی ریپیڈ فائر پسٹل شیوٹنگ دیاں وہ دے بھی چھوٹے پہنچیاں جدہوں پہنچیاں پہنچیاں تو نال دے بھی جار دوز تھی گے جڑی اوڈ خیل دے بھی سپورٹس دے بھی جہاں انہوں نے انہوں نے دیکھیاں دیکھ کے بڑا خوشیدہ اظہار کیتا ہنڈا ہے نا کہ جدہوں کوئی بندہ انجڈ ہو جاندہ ہے کوئی کھیل کھیل دا ہیا لیکن انہوں نے دیل دے بھی ججبانی جاندہ ہے وہ سپورٹس دے محبت نہیں جاندی ہے تو جدہوں بھی وہ سپورٹس دے بھی جاندہ ہے انہوں نے دیکھتا ہے کیارلی ہوتھے نیشنل چیمپنشپ گیا لوگ نے بڑا انہوں سرایا ہے پیار مطب دیتی ہے اسپیک دیتی جب ہیاں پائیا تھے انہوں نے کہندہ ساری ہوں نے کیاں ساٹی ہوسلاف زائی βاس دے تھی آیا وہ کہندہ پائی کی زی ہوسلاف زائی میں کسی حوسلاف زائی باس دنہیں آیا میں کسی دی ہوسلاف زائی باس دنہیں آیا میں سوپورٹس دے بھی جاندہ آپ بڑا کے کامپیٹ سو است تے اس بندے نے آپنے خبہ ہاتھ دے ناری کمپیٹ کی تا دے بیتا ہے 1929 دے ہنگری نشنل چیمپنشپ بھید بھرک جار سارے لوگ سگی گی اس سللم پتہ شاندر ہوں اپنی بیسٹ ہانڈ کمپیٹ کر رہی اس کاV donde کا رہا زیادہ خاص وما ترükی ہو گیا کہ پیروی قیم چنی بنید میں ایس پر ایک چ続 Bacon Então تف آف ہماری میرے 1936 دو چھبی سالان دا سی گا ادھو علمپک دو چھتا نہیں لیا سکے کیونکہ وہ آرمی دا کمیشنڈ آفیسر نہیں سی آئے گا پھر ادھا ہون ایم سی گا کہ 1940 دے علمپک دو چھتا گولڈ میڈل لیا نا ہے کیونکہ ادھا کو رول چینج ہو گئے ہو چی گے لیکن پھر اللہ دی کرنی آسی ہوئی کہ 1940 دے علمپک دے ٹوکیو دو چھتا ہونے سی گا کینسل ہو گئے ورڈ وار ٹو دی ہو جائے تو پھر ہونے دے کوئل بڑا اچھا ریزن سی گا کہ سیر پھاڑ کے بیجان دا کے اوہ گاڈ میں کس دا کی بگاڑیا سی کیونکہ اللہ میرے خلاف ہویا کیونکہ گاڈ میرے خلاف ہویا یار کیونکہ میں نے جتن دن دا جیدوں میں میں کوئی امید دی کرن نظر ہون دیا گے کو روڈے اٹکادن جا ہر اوہ ریزن سی گا کیوں ہو وہ کردہ لیکن انہیں نہیں کیتا انہیں کیا ٹھیک ہے if 1940 is not my year let's focus on 1944 1944 دے بیٹ جیدوں ہوں 34 years old ہو گیا تے ہویا کہ ورڈ وار 2nd جید سے چل رہے ہی سی 1944 دے olympics بھی کینسل ہو گیا ورڈ وار 2 دی بجائے تو فی اوہ دے کو بڑا بڑا ریزن سی گا کہ روندہ ریندہ بیا کہ اپنی یہ بوکس لکھنے شروع کردن دا کہ کیوں میں فیل ہویا کیوں میں olympic the gold manu نہیں جید سکیا لیکن وہ نے فیل یہ کیتا انہیں ناب فیر 1948 دے olympics واسدے تیاری شروع کردی ورڈ ویڈ 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 و شکریہ کے这是 کے ساتھے ہوسٹ desires پی ہوسٹ ہے جس ساتھ صرف نوشل ساتھ شکریہ کے ساتھ دنال جدا نام شیگا کارلوس انریکی جیدو کارلوس انریکی نم پتہ لگیا کہ کارلی آیا ہے انہیں کارلی نم اپروچ کی تا تیو کارلی نم پچھیا کہ تمہیں تھے کی لینہ ہے کیونکہ انہیں سونیا سیگا کارلی دے ایکسیڈنٹ دبارے اور کارلی انہیں جواب دندہ ہے کہ میں کچھ لین کرنا ہے تو میں ورڈ ریکارڈ سٹ کرنا ہے انہیں اپنے اونلی ہینڈ دنال ہسا لیا اور وہ ون کارلی کارلی won the gold medal ریپت فائر پیسٹل شوٹنگ ویدھ اس اونلی ہینڈ نت ویدھ اس بیست ہینڈ ریزن کی ہی وز موٹیویتی ہی وز فوکسد ہی وزید ہی وزید ہی وزید ہی وزید تا سکسید تا سکسید تا سکسید جیدو کارلی نم پچھا کارلوس انہیں ہرا آتا کارلوس انہیں کو گیا انہوں مبارک بات دیتی تیو انہوں کهاندہ کہ تا سکسید پیس گ descub جان took پوچی کارلوس baptism پیس کارلوس گی وزید پیس کارلوس گی تم پسیدا 34 کے ساتھا ہی اوڈ ٹھو 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 ٹھا شمد ہوں تھی ہوں اور ٹھول ٹھو ٹھا ٹھو ٹھا 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 کرلیٹا کچھ درصم اس ساری سٹوری اس ناؤں دات انہوں مقصد ہے کہ ہر بنتے تی زندگی دے بچ سم ٹائم حالات ایسے ہوں دے نہیں کہ تنسی کہنے ہو کہ اوہ مائی گاڈ سب کچھ ختم ہو گیا اب گاڈ نو ریزن ٹو لیف ہے لوگ خود کشی ہیوں بھی کر دے نہیں انہوں دی کی ریزن ہوں دی ہے ای ہوں دی ہے کہ اب گاڈ نو ریزن ٹو لیف سب کچھ چلا گیا سب کچھ چلا گیا just اپنے اپنے فور ون سیکنڈ اس سوٹیشن دے بچ رکھو کہ تسی ریپیڈ فائر پسٹل شوٹنگ دے گیم کنا چونہے تھوڑی زندگی دا ماکسد ہی ہے کہ تسی چونہے ہو کہ یار میں باس اس سپورٹ دے بچ اولمپک دا گرد میں نے لینا ہے and you are right handed تسی ہی اپنی right hand use کر دے ہو میں شوٹنگ کرن کنا نوازدے اور تھوڑا سجا ہاتھ جاندہ ہے بم پھٹ جاندہ تھوڑا سجا ہاتھ دے بچ تسی کنگو کہ یار oh my god that's why people commit suicides you don't know why the situation were against you at a certain time if you just stay focused keep on practicing towards the achievement of your goal you will get there ساڑھے پنجابی دیوش کہندے ہیں کہ اگر سن دعا مانگو اور کبول ہو جوے تو دچ اللہ دی رحمتا اگر نہ کبول ہو جوے تو اللہ دی حکمتا تو انہوں ناہیں پتا کے ل Led pyvin میں دنوں ایک چھوٹے یہ م criminصال دام ایک چھوٹا بچہ ہوندہ اور تو چھوٹے چھوٹے مانگو میں نے چھوٹے داؤں کھے لینے چھوٹے میں نے چھوٹے داؤں کھے لینے چھوٹے تسی یہ keinen mais ا Produk تسین پتا دو خیش ہوندہ چیخ چیارہاں نکaku لینے انہوں کیوں کہ میں نے چھوٹے کیوں نہیں دیتی لیکن تسین ایک picks پتا ہے تو چاہانچ کھا اس سے پڑھر ہیں کہ خلق کے قائنات جاڑھا پوری کائنات یونیورس اگر تو ان کو چیز نہ ہی دے رہا ہے تو پچھے کو ریزن ہے ایس ناٹتہی ہیٹس چھوچی وہاں ہیٹس چھوچوچی خلق پر انی gekommen آپ بنائی ربی کسی لکھر ہے ناٹھنا ہے ٹوچھو ایس ڈاٹھنا ہے لیکن there is a reason سانوس reason دو تین چار پانچے دار سال آباد جا کے احساس ہو جاندہ لیکن اس موقع دے دیفنیٹلی نہیں ہوندہ سادہ بڑا پا نہیں ہے کہ جدوں ہی احسے حالات پیدا ہون اللہ دا شکر دا کرو اللہ تو مافی مانگو اللہ نکو کہ یا اللہ تیری مردج میں راضی ہوں تجیرے بندے بڑے ہو کے سٹوریوں سے بین دنے لیس ڈاون کیتے ہیں ہوندے ہیں چیزیں یار میں فیل ہویا میں آدھی وجہ تو فیل ہویا میں آفلانے بندری وجہ تو فیل ہویا میں آفلانے جنگل آگی سی میں تاہاں فیل ہویا میں آن ہی کام کر سکے ایس وجہ تو میں آن ہی کام کر سکے ایس وجہ تو دا مین ریزن ہے دے نیور وانتے تو بی سکسید انھ دی شاید زندگیدہ مقصد یہ ہے کہ کوئی ہرڈل آج بھی انھوں دے رستے دے بیچ تاکہ چپ کر کے بیاجان اور بس اپنی اگلی نسلانوں انھوں نے سٹوریوں سے ڈان جو کے ہو جانے جو کامیاب بندی ہندے ہیں انھوں نے کول ایک کریزی ریزن ہندی ہے کہ میں کامیاب ہونے تو کامیاب ہو جاندے ہیں امید ہے تو انھوں نے سٹوری پسند آئی ہونی ہے امید ہے اس سٹوری تو انھوں نے کسے ہاتھ تک موٹیویٹ کرنے واسطے کام بائے گی جیدھوں کدے تس ہی ایسی سیچویشن دے بیچ آؤں تک کیرو لیٹک ایک سنی جار کریں کہ اس وچارے نے کی کوش سفر کی تھا لیکن اپنا فوکس نہیں چھڑیا جو کوش ہو حسل کرنا چاہتا سی انھیں اپنی کوشش مینط اور فوکس دیویا تو حسل کی تھا بہت شکریہ ویڈیو دیکھن واسطے اگر تمہیں پسند آئی ہے اور اگر تمہیں میرے چینل ہو حالے تک سبسکرائب نہیں کیتا میرے چینل ہو سبسکرائب کر لو تھانکیو بیری ماچ اللہ حافظ